رانا سناللہ صاحب روز کہتے ہیں جی کہ فوس کا یوز کریں گا اگر آپ اسلامباد آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسلامباد آؤں گا تو اگر لائنڈ آرڈر کی سیچویشن پیدا ہوئی اور یہاں پہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئیں اور کسی تھرڈ فوس کو انٹرون کرنا پڑا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا ذمہ دار یہ ہوں گے یہ اگر اگر پہلے تو جو بھی ہوگا ذمہ دار تو یہ یہ ہوں گے چور جو صرف آئے ہیں اپنی چوری اپنی این آر او لینے کے لیے ان کا تو اور کوئی مقصد اگر ہے تو مجھے بتا دیں اور دوسری چیز دیکھیں وہ ٹائم ہمارا کب ہم نے کوئی مجھے بتایا نا میں چھپیس سال سے پولٹکس کر رہا ہوں کب ہم نے کوئی چیز آئین کے باہر کی ہے میں اب سارے لوگوں سے حلف لیتا ہوں ہر جگہ کہ انہوں نے پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے حقیقی ازادی کے لیے لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر رہوں گے آئین کی پاسداری کریں گے کیونکہ میں ڈیموکریٹ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو تین دفعہ انہوں نے لانگ مارچز کی فضل الرمان آیا یہ سارے کنٹینر پر کٹے کھڑے تھے کیا ہم نے کوئی تشدد کیا کوئی ہم نے ٹیئر گیسنگ کی کوئی ہم نے ان کے گیز ایف آئی آر کاٹی تو یہ یہ جو ایک مجرم کیونکہ یہ تو ہے یہ ایک قاتل آدمی اس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ عابد شیر علی کا باپ کہتا تھا اس نے اٹھاراں قتل کی ہے کوئی کہتے ہیں اٹھاراں بھی پچیس یا چوبیس کی ہے جو بھی ہے یہ آدمی کو اور اس کے عقل میں اس کو تو پتا ہی نہیں ہے جمہوریت کیا اس نے تو یہی سٹوپٹ باتیں کرنی ہے نا لیکن ہمارا سارا ٹریک ریکورڈ یہ ہے کہ ہم نے پر امن اتجاج کیے ہیں اپنے آئین کے دائرے میں رہ کے جو کہ ہمارا حق ہے ہمارا میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے پر امن اتجاج کرنے کا یہ پر امن اتجاج ہوگا ہم تو کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے نہ کبھی پہلے کیے